اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے میرے مسلمانوں کو بتاؤں کہ میرے ویڈیو جو لاکھوں میں چلے گے میرے سیریل حساب سے میرا جو چینل ہے اس میں تمام کے تمام وہ ہزار ہے پیچھے جو ہے لاکھوں میں جو ہو گئے اس طرف دال دیا ایک ہی جگہ جو مشہور ہو گئے ویڈیو الحمدللہ اب جو مشہور ہوں گے اس میں ایک اسد الدین شیر کا بیٹا شیر اور سلمان جہنمی اور آدھا ہندو آدھا مسلمان سلمان اور انٹر پول کا جو زاکر نائکہ ہے وہ اور پھر ہمارے امیت آپ کا جو خران پڑھا وہ مشہور ہو گئے اور یہ سم لاکھ میں چلے جائیں گے آلرڈی امیت آپ کا چلا گیا زاکر نائکہ بھی چلے جائے گا اور خانس اور جو اسد الدین کا بھی چلے جائے گا انشاءاللہ اب کیا بتانا ہے مجھے کہ دیکھو میرے ویڈیو الحمدللہ اتنے پاپلر ہو گئے میں ڈی بیٹس میں چار لوگوں کو مانتا ہوں ایک شبیر علی اور تاریخ رمضان جو ملڈیس کا ہے پروفیسر اور شبیر علی گیانا ویسٹ انڈیس کے ہے جو ان کی بریڈ ہماری انڈیا کی ہے اور زاکر نائک اور احمد دیداد اب پریزنٹ میں جو ڈی بیٹس کیے وہ لوگوں نے جو پائنٹ نہیں دیا اس کا میں جو ہے آپ لوگ کے سامنے ایسا باٹم پائنٹ رکھ رہا ہوں جس سے ہندویزم اور کرسٹینڈی دونوں فینش ہے رہا بودیزم یا سکیزم یا پھر جویسیزم یا کوئی بھی اور غیر اللہ کے جیسے زوراسیانس شنٹو ریلیجن اس طرح کے جتنے ریلیجن آئے اللہ کے سامنے اسلام کے کیونکہ اسلام آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ہے اور اللہ نے پوری دنیا میں پیغمبر بھیجے اور یہ ریکارڈ اللہ نے صرف پیغمبروں کو جو بھیجا تھا ہر وہ جگہ اللہ نے بتایا تو آپ اگر سے ہندویزم پڑھیں گے تو آپ کو دنیا کیسے شروع ہوئی اور کہاں کون سے پیغمبر گئے اور کہاں پہ کون سا مذہب تھا پوری دنیا کا ہندویزم نے دے گا صرف ایشیا کا وہ جو ہے خواب کی وجہ سے یا پھر اپنے خیالات سے جو لکھے وہ حساب سے گیتہ اور ویداز میں ملے گا اگر سے آپ ابتداء دیکھیں گے ہمارے خوران کے اندر تو آدم علیہ السلام سری لنکا میں پیدا ہوئے جیسا یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایجپ میں بھیجے جیسا اللہ یا پھر ایجپ کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف یہودیوں کے پاس بھیجا بنی اسرائیل کے پاس چلس آف اسرائیل تو اس طرح سے بھیجنے کی جگہیں بھی بتایا اللہ تعالیٰ اور وہاں کون سے مذہب تھے وہ بھی بتایا اور کیسا اللہ کے دین سے گم رہا ہوگے وہ بھی بتایا تو کرسچینٹی جو بیبل میں ریفرنس دے دی ہے پروفٹس کا آپ غور کرنے کی بات دے رہو میں ایک تو ہندووں کا دے دیا کہ وہ لوگ پریویس جو خدائیں یا مذہب تھے یا کس کو وہ پوچھتے تھے یا عبادت کرتے تھے یا کس کو مانتے تھے گارڈ کے طور پر ان کا ایک معلوم ہو جائے گا کہ اور بھی بیگرانڈ نہیں ہے صرف پریزنٹ ہے جیسا وہ لوگوں نے ہندویزم میں ویداز میں یا گیتہ میں دیا اب بیبل کی خوالے سے جو انہوں نے پیغمبر جو بھیجا اللہ تعالی اس کا ریفرنس کرسچینٹی یہ نہیں دے سکتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگوں نے خدا نہیں سمجھا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا نہیں سمجھا دونوں پائنٹ میں دے رہا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام ہولی سپیٹ فادر انسن عیسیٰ علیہ السلام بیٹا اور عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا یہ دیفنیشن پہلے کے پرافرس کے خدمے نہیں ہے اس واسطے آپ کو یہودیت اس سے پہلے پروف ملے گی کیونکہ وہ بھی پرافرس کو مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے دعوت علیہ السلام کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں تاورت اور سام تو مانتے اللہ کو نہیں ہے اللہ کو ماننا یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا اللہ کو ماننا کعبہ کا حج کرنا اللہ کو ماننا روزہ رکھنا اللہ کو ماننا زکاہ دینا اللہ کو ماننا محمد صلوالہ صلوی اللہ لالا محمد صلوالہ یہ نہیں ہے ان کے پاس تو نشانی ہے پہلے کہ جو ب evidentی پرافٹس ہے وہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھا بیٹا نہیں سمجھا غور طلب بات دے رہو میں اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ غلط جارے اب ایک پوائنٹ دیتا ہوں میں آپ کو یہاں جو ہے ڈانلڈ ٹرمپ میں نے ایچ ون ویزا کا ویڈیو بنایا نکال دیا کیونکہ گھڑی میں طولہ گھڑی معاشا کی باتیں کر رہا ہو اب کہہ رہا ہے کہ ایچ ون ویزا والوں کو میں ایک سال کی محلت دیا اب یہ لوگوں نے ایک سانس لی ہچ ون ویزا والے جو جاپس کر رہے ہیں ایک دن ایک ایک دن ایک جیسا جو ہے فیصلے کرتا دوسرا یہ فیصلہ ہوا کہ جو بچے پیدا ہوئے یا جیسے میکسیکنز کو زیادہ پیدا ہوئے امریکہ میں ان لوگوں کو رہنے کی اجازت دیا پہلے بلا نہیں ان کو بھی بھائر کروں گا تو اس کا گھری میں طولہ گھری میں معاشا والا جو ہے ان لوگ خود جو ہے بتا رہے کہ انہیں ریپبلکنگ والے یہ صحیح جارانی کر کے ایک سال ہوا ابھی تک مائنڈ میک اپ نہیں کر سکا کیا کرنا کیا نہیں کرنا جیسا لیکن اس کو جلت ہے کہ میں امریکہ امریکہ گریٹ اگین میں بہت سارے فیصلے غلط بھی کر رہا انٹرنیشنل لیول کے بھی اچھا اب ایچ ون ویزا والے جو ہمارے انڈیا کیا ہے ان کو میں یہ تیکنولوجی کی بات بتانا ہے جس سے ہندویزم اور کرشانڈی کو یا دوسرے غیر اللہ کے مذہبوں کو مات دے دے گا دیکھو جو بھی کمپیوٹر والے ماسما ان سے جو جانتے ہیں تجربہ رکھتے ہیں جو جابت کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لیپ ٹاپ کھولے یا سمارٹ فون کھولے تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا کا آپ کو اگر سے سیاسی اسٹراریکل ملنا ہے سیاست یعنی سی آئی کے طور پر اسٹراریکل ملنا ہے تو آپ تفریقے طور پر کوئی بھی کنٹری کا ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں یا آپ کو سیاست معلوم کرنا ہے دنیا کی پولیٹکس تو کوئی بھی کنٹری کا ڈیٹیل سے معلوم کر سکتے ہیں کس کے پاس نیو کلیر ہے کیا کیا ہے ان کے پاس ویپنز اور کیسا وہ لوگ جو ہے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کیسا کس سے لڑنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ڈیٹیل ایک لیپ ٹاپ اور سمارٹ فون دے دے گا یہاں تک کہ آپ اگر سے آہ موویز کا چاہتے ہیں پوری ورن میں آج مووی دیکھ جاری اللہ تعالی یہاں ہی پکڑ لے گا انسان کو کہ جو ہے مووی جو دیکھتا ہے وہ آہ اس کی زبان بند کر دی جائیں گی اس کی آنکھ گوا دے گی اس کی پوری باری گوا دے گی حشر کے میدان میں میوزک سنتا ہے انسان پوری دنیا کے اندر موسیقی کا دیوانہ ہے اور اللہ تعالی نے اس کو جو ہے حرام کہا اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو بھول جاتا ہے انسان اس واسطے موسیقی کے دیوانے وہ بھی جو ہے سامنے آ جائے گا اور جو حشر کے میدان میں پکڑا جائے گا آدمی اب جو ماسٹرمنٹ سے سمارٹ فون والے یا لیپٹاپ پہ جو سرچ کرنے والے پورا ورلڈ دون سکتے ہیں اب آپ غور کرو ہندو ازم کہتا ہے کہ رام کی بیوی بھاگ گئی سیتا اور اس کو انہیں چودہ سال نہیں دھونڈا اب سوچو یہ کمپویٹر پہ آپ کچھ بھی دھون سکتے ہیں جیسے ابھی جو بلہ دین ہے جس کو یہ امریکہ والوں نے پاکستان کے حصے میں پکڑا چند سالوں میں اور یہ گارڈ ہے رام غور کرو اور یہ ہنمان ان کا جو چیلہ ہے غور کرو یہ بھی نہیں دھونڈ سکا یہ بھی نہیں دھونڈ سکا عورت کو اس کی بیو بھاگے یہ اس واسے دیروں میں مثال کہ ہندویزم غلط ہے ستی ہوتا تھا ہندویزم میں عورت کو مار ڈال جاتا تھا زندہ وہ اب ختم کرے اور ان کے پاس جو ہے میں آپ کو پتایا اوم پوری مر گیا اگر میں اس کا پس مارٹم کرانا چاہوں تو وہ نہیں ملے گا باڈی تو اس طرح سے وہ جلا دیے اور جلانا غلط ہے اگر سے اس کی جو ہے کم اصلا باڈی زمین میں ڈالے تو خات کے طور پر سامنے آ سکتی ہے اس کا باڈی کا بینفیٹ ہو سکتا ہے تو ان کے اندر جو انکارنیشن ساتھ انسان بولے ایک بھی کہیں پیدا نہیں ہوتا اب آپ نرندر موڈی کی طرف آ جاؤ نرندر موڈی جو ہے دو سالوں کے اندر فیل ہو گیا فیفٹی پرسنٹ لوگ بیزار ہو گئے انڈیا کے اندر اور نرندر موڈی پوری دنیا پھر کے بھیک مانگ رہا دیکھو ایک ملک ہے ہندوزم کا اور آج تک اس کے پاس کوئی اچھی تاریخی کارنامانی ہے انڈیا کا آپ غور کر لو دیکھ لو تاریخ میں پورے مسلمان بنا ہے امارتیں اور اچھی گورنمنٹ بھی بریٹیشی کر کے گیا اب تک انڈیا میں ہندوزم اچھی جو ہے مثالی جو ہے زندگی انسانوں کو نہیں دے سکا اس واسطے غربت زیادہ ہے اور وہاں سب سے بڑی بات ابھی یہ جو بلٹرین انہیں جو جاپان سے چندہ مانگ کے بھیک مانگ کے ادھار مانگ کے جو ہے بنایا بامبی سے گجرہ تک احمد آباد تک تو آپ غور کرو یہ بھیک مانگ رہا پوری دنیا جا کے پورے ممالک سے خرضے مانگ رہا اور ایک خرضہ ایسا بھی مانگ رہا جو دیکھو گنگا اگر سے گارڈ کی پانی رہتا ریال کا گارڈ کا ریال کا میں بور رہا ہوں تو وہ گندہ نہیں رہتا تھا اب تک پانی گنگا کا ساف رہتا تھا اللہ کا پانی زمزم پوری دنیا کے اندر معلوم ہے لاکھوں لوگ ہج کرتے ہیں اور وہ ساف پانی ہوتا ہے یہاں معلوم ہو گیا اب آیان حرسی علی کے طرف آ جاؤ آیان حرسی علی مسلمانوں کو بدنام کرنے بولتی مسلمان دنیا کے اندر سب سے زیادہ ریپ کرتے ہیں اب یہ جو دھیڑنی ہے آیان حرسی علی یہ اسلام چھوڑ دی صرف اسلام کے پیچھے پڑی بھی ہے انہیں یہ بھول گئی کہ بیبل کے اندر بھی اس طرح سے گندے پون جیسے کہانیاں بے شمال ملیں گے اُن زمانے بھی بھی لوگوں لوگ جو ہے عورتوں کو پکڑ کے ریپ کر دیتے تھے عورتوں کے ساتھ بڑے بڑے رشتوں کو غلط ثابت کر دیتے تھے پاک رشتوں کو اور ایک بات یہ ہے کہ خوران میں یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ آیت الکرسی پڑھ کے اپنی حفاظت کرو عورت اگر باہر نکلتی ہے یا گھر میں رہتی ہے آیت الکرسی پڑھ کے حفاظت کریں اللہ پروٹیک کرتا ہے فرشتوں کے ساتھ رکھے پھر اللہ تعالیٰ ہجاب بولا اگر سے یہ عورتیں ننگی پھر رہی تو جو عرب کے ملک کے ہے ٹمٹ ہو جاتے ہیں ان لوگوں نے کبھی نیدے کھا گنڈی ننگی عورت کو اس پاس تے بھی ان کے جو ہے خوش کھو بیٹھنے اور خوران کو بھل جاتے ہیں میرا بولنے کا مطلب یہ کہ آدمی اگر سے جیرا میں نے زندگی میں سب سے بڑی بات تم کو دی ہے ٹکنالوجی غور کرو یہ جو میں ہر ویڈیو میں ٹکنالوجی کی بات کیوں کرو سائنس کے اعتبار سے سائنٹیس بیبل کو ٹیلی کریں گے خوران کو ٹیلی کریں گے دوسری کتابوں کو بولیں گے یہاں تک ہندو بھی بولے گا ہمارے پاس بھی سائنس بولی گا لیکن ٹکنالوجی غیر اللہ اللہ کے سوا کوئی نے دیا یاد رکھو یہ ایک واحد واحد چیز میں دے جا رہا ہوں زندگی میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری اس بات کو کئی آج کے سمارٹ جو کمپیوٹر جانے والے ہیں یہ بات سمجھیں گے کیونکہ دیکھو آپ کمپیوٹر کھول کے پوری دنیا دھون سکتے ہندویزم آپ کو صرف ایشیا میں ملے گا یورپ میں صرف کرشنانڈی میں اللہ روک دیا بلکہ خوران میں بتا دیا کرشنانڈی کو یورپ میں خوران میں اس بات ہے اور ایسے پوائنٹس آپ کو کوئی بھی اس کالی ڈی بیٹس میں بھی نہیں دے سکتا اور صرف ٹکنالوجی کی طرف کوئی بھی شیطان کا ذہن نہیں جا سکتا جو مذہبی سمجھ رہا ہے کرشن یا ہندو انہوں کا ذہن نہیں جا سکتا وہ یہی بولیں گے کہ وہ پرانا زمانہ تھا نہیں انسان دنیا میں موجود تھا اگر سے عبادت کے لیے انسان کو بنایا گیا تو ہر زمانے میں گارڈ کا پاور چلا چاہیے ٹیکنالوجی میں بھی اور یہاں گارڈ کا پاور نہیں ہے دیکھو ایک معمولی انسان کیامرا بنا لیا مووی بنا لیا بار بار آپ دیکھ سکتے گارڈ کو بھی نہیں دیکھ سکتے گارڈ کو بھی نہیں مل سکتا آپ کا اس کا ریکارڈ مووی کے طور پر بھی نہیں مل سکتا اس کا کسی خصم کا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو میں دے رہا ہوں آج سائنس یا جو ہاسپٹل میں آپ جا کے دیکھ لو ایک ایجی میشین ایسے کیسے ایکیومنٹس ہوتے ہیں جو آدمی کو جو ہے آپریشن کے لیے مدد دیتے ہیں یہ سب کے سب کوئی میراکل تک نہیں ہے دوسروں کے پاس اب پریزنٹ میں ہندویزم میں نہ کرسچانی میں سالوں میں کوئی میراکل نہیں دیکھ لو اللہ اکبر